بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ سے دعایا کہ جو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اس کے ساتھ کے جو جو مجھے یہ پوری ویڈیو دیکھے گا اللہ پاک اس کو رحمتوں سلامتیوں برکتوں والی زندگی دے اور جو میں یہ چاند کا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی مڑ کے قیامت تک آپ دولت میں نہاؤ پانی میں نہ نہاؤ دولت میں نہاؤ تو دوستو میں آپ کو جو عمل آج بتانے لگا ہوں آج رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے یا دیکھیں جب آپ ویڈیو دیکھیں ہو سکتا ہے تھوڑی ویڈیو میں پہلے ڈالتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ چاند نظر آ چکا ہو تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پہلے بھی دیکھ لیں کئی لوگ بعد میں بھی دیکھیں گے تو دوستو میں ایک بہت بڑا عمل بتاتا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے چند سال ذکر یہ اس طرح میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کیونکہ کچھ سال کی بات ہے اگر دس سال کی بات ہو تو میں کہتا ہوں دس سال پرانی بات ہے بیس سال کی بات ہو تو کہتا ہوں لیکن یہ مجھے پتہ نہیں پانچ سال چار سال چھے سال آٹھ سال پرانی بات ہے ایک بندہ میرے پاس آیا تو لوگ بڑی دنیا میرے پاس آتی ہے وظیفے پوچھتی ہے یہ چینل میں نے بنائے اسی لیے تھا ہے جی لوگ مجھے پرشان کرتے تھے میری دکان پر آ جاتے میری دکان بھی ہوا کرتی تھی تو ایک دن میں نے ان سے کہا میں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتا تھا تو اس طرح وظائف بھی لوگ ڈالتے اپلوڈ کرتے تو میں نے ایک بندے کو کہا میں نے کہا یار میں یوٹیوب پر ڈالوں گا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا نار سن رہا تھا تو میں یوٹیوب پر ڈالوں گا کہنے لگا کیسے پتہ چلے گا مجھے میں نے کہا ویڈیو پر میں تجھے لنک بیج دوں گا فکر نہ کرنا تو چار دن بعد وہ بندہ ہے کہنے لگا یار تُو نے ویڈیو نہیں ڈالی میں نے کہا یار یہ میں گئے مسئلے میں پس گیا پھر میں نے کہا چلو کل آ جائے گی پھر میں نے کیمرا رکھا سامنے ویڈیو بنائی اپلوڈ کر دیں یقین کریں جی پہلی ویڈیو پر ہی ایک لاکھ بھی ہوا ہے یقین کر لیں لوگ رول جاتے ہیں کہتے ہیں یار ہمیں تو ویڈیو نہیں ملتے دیکھیں اور بڑی دنیا نے مجھے دعائیں دی پھر مجھے پتہ چلا یار یہ تو بڑے لوگ دعائیں دیتے ہیں اس طرح تو مقدر بدل جاتے ہیں اور پھر میں وظیفے لوگوں کو بتانے لگا تو اللہ کی انایات بھی مجھ پہ کافی ہو گئی دیکھیں کسی کا بھلا کرو تو اللہ بھی بھلا کرتا ہے تو آپ کو حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا یہ لیکھ کب آ رہا ہے دیکھ لیں حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اچھا جی یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سب مٹ کر دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں کہتے ہیں مالک تو ہی تو ہی ہمارا وکیل ہے تو ہی ہمارا بہترین کارساز ہے رب کائنات ہمارا تو کوئی نہیں تو سب سے بہتر دینے والا ہے ہے جی تو سب سے زبردست دینے والا ہے ہے جی حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بلکہ میں مجبورن آپ کو کہوں گا کہ چاند دیکھنے کے اور وظیفے میں نے بتایا ہے یہ بات نہیں ہے وہ کر لیں یہ کر لیں سارے زبردست ہیں لیکن یہ جو عمل ہے جو ابھی میں بتانے لگا ہوں اتنا زبردست ہے بڑی بارکہ ازمایا ہوا کہ آپ ویسے بھی حدیث میں کہ چاند دیکھو تو دعا کرو اب دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ چاند کو دیکھ کر آپ نے چاند سے نہیں کیا نہ کیا چاند مجھے یہ مل جائے کیونکہ چاند بھی مخلوق ہے رب کی اور ہم بھی ہاں اللہ کی یہ نشانی ہے اسی لیے جب ہم اللہ کی نشانیوں کو کعبت اللہ کیا ہے اسی طرح قرآن کیا ہے اللہ کی نشانی جب آپ قرآن کو دیکھو دعا کرو جب آپ چاند کو دیکھتے تو چاند نیا نکلتا ہے وہ اللہ کی ایک نشانی ہے ہم دعا کرتے ہیں رب کعنات یہ چاند جس طرح نکلا ہے تیرے حکم سے مالک اسی طرح ہماری بماریاں ہماری پرشانیاں ہمارے دکھ ہماری متاجیاں اے رب کعنات ختم فرما دے نا تو رب کعنات اور اللہ کی جو پیارے پیارے صفاتی نام ہیں وہ نام لے کے اب جب میں یہ دعا آپ کو بتا رہا ہوں حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میں کہتا ہوں لاکھ مانگو اللہ کروڑ دیتا ہے صرف بندے کے اندر ایک کنفیڈنس ہونا چاہیے ایک یقین ہونا چاہیے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جب بے یقینی سے کوئی کام دنیا میں بھی کرو تو اس میں بھی نکامی ہے تو اخروی کام جو ہیں وضائق جو ہیں یہ تو نام ہی بن دیکھے عمل ماننے کا ہے وہ کہتے ہیں نا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا تو بات یہ نہیں ہے بات جو ہے کہ آپ بن دیکھے مانے اللہ آپ پر کرم کرے گا عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ عمل کر لینا ہے عمل بتاتا ہوں گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کیا کریں بولو بھئی اور بولو نا چینل کو سبسکرائب کریں ایک کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے دیکھیں کمنٹ کرنے سے بھی جو ہے نا ہمارا آپ کا مطلب ہے کہ ہمارے آپ کو نوٹفکیشن جاتے ہیں بیل نوٹفکیشن دبانے سے یہ بیل نوٹفکیشن نظر آ رہا لو جی دوستو آپ عمل کیا کریں چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیں اس کے بعد پہلے تو آپ سوری میں بھول گیا پہلے آپ نے دو نوافل ادا کرنے دو نوافل ادا کریں اور دونوں نوافلوں میں آپ نے تین بار قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ عَلَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُوْوَنَاتْ یعنی دونوں رکھتوں میں پڑھ کے زیارہ آپ نے چاند دیکھ لیا ہے یا اوپر جا کے دیکھ لیں بہتر یہی ہے کہ نمازِ مغرب ایک بعد دو نفل پڑھ لیں بعد میں آپ چاند دیکھیں گے اگر نہیں آپ کو نظر آسکا بادلوں کی وجہ سے تو اگر اعلان جب ہو جاتا ہے تو آپ یہ عمل کر لیں آپ نے دوستو سات سو چھاسی مرتبہ سیون ہنڈرڈ ایٹی سکس ٹائم کیا پڑھنا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَیْمَ الْوَكِيلُ نَیْمَ الْمَوْلَا وَنَیْمَ النَّسِيرُ یَا اللَّهُ یَا بَاقِيُ یہ اللہ کے ایسے نام ہیں اللہ تو نام ہی اللہ کے یعنی اپنا ذاتی نام ہے یا باقی یعنی اللہ تعالی آپ کی ہر باقیات کو قائم رکھے گا آپ کی دولت کو ختم نہ ہونے دے گا آپ کے رزق کو ختم نہیں ہونے دے گا آپ کی اولاد کے نصیب کو تیز کرے گا آپ کے اولاد کی لمبی زندگی کرے گا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ شادی دے گا یعنی کیا پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر یا اللہ یا باقیو یہ لکھا وہ آ رہا ہے یا اللہ یا باقیو حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر یا اللہ یا باقیو یہ عمل آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو گے جب کہو گے نہ کہ اے اللہ مانگنے سے پہلے رب آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ کیونکہ زیارہ آپ کی نیت تو ہوگی نا کہ ہماری فلان حاجت ہے ہمارا فلان دکھ ہے ہماری فلان وہ ایک وہ کام تھا بارا نہیں ہو رہا یہ زین میں آپ کے باتیں تو ہوگی نا تو رب آپ کو پتہ ہے کہ علم غیب جاننے والا ہے بلا شک کو شبہ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیوب ہے اس کے آگے کسی چیز کا پردہ نہیں ہے آپ اللہ کہو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ جو دعا مانگنی ہے مانگیں اللہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی دعا قبول فرمائیں گے تو یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بڑا عزمودہ عمل تھا اور بھی عمل میں نے بتایا ہے ویڈیو اور بھی بنائی ہے لیکن جو بھی آپ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ زبردست ہوگا دوستو یہ عمل کریں انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے بتایا ان کی زندگی ہے صدرگی ٹھیک ہے آخری بار سنیں عمل یہ ہے یہ لیکن کب آرہا آپ دیکھ لیں سکرین چارٹ لے لیں تو یہ عمل آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ پڑھنا ہے دو رکر نفل پڑھنے کے بعد جب چاند نظر آئے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ہر مراد اللہ پوری فرمائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل کر کے خوب اللہ فیدہ اطا فرمائے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ